اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گی بی کم پارٹو کے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے اینول ایگزیمنیشن 2024 میں کاسٹ اکاؤنٹنگ کا پیپر اٹیمٹ کرنا ہے آج کی ہماری ویڈیو خاص طور پر ان بچوں کے لیے ہے چاہے آپ کا تعلق پنجاب انیورسٹی سے ہے یا آپ کا تعلق سرگودہ انیورسٹی سے ہے دونوں انیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہماری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب تک ہم نے پانچ سبجیکٹس بی کم پارٹ ون کے اور اسی طرح چار سبجیکٹس بی کم پارٹ ٹو کے امپورٹنٹ کویسٹنز آپ سے شیئر کیے ہیں تو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے کاسٹ اکاؤنٹنگ کے امپورٹنٹ چیپٹرز اور اسی کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ کویسٹنز اور ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹ ٹوپکس جن پر آپ کی گرپ ہونی چاہیے اور ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ کو چار چیپٹرز بتاؤں گا کتنے چار چیپٹرز اور انشاءاللہ پیپر میں ان چار چیپٹرز میں سے منیموم سکس قویسٹن تو لازمی آئیں گے ہی آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کے پیپر میں آپ کے پاس نائن قویسٹنز ہوں گے آپ نے پانچ قویسٹنز اٹیمٹ کرنے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی مارکس کا ایک قویسٹن ہوگا اور سیکنڈلی جو بچے عام طور پر زیادہ قویسٹن پوچھتے ہیں کہ سر بک کونسی فالو کریں تو سوہیل افضل کی بک سب سے بیسٹ ہے اکثر اوقات پیپر میں کویسٹنز بھی وہی سیم آتے ہیں جو کہ سوہیل افضل کی بک میں موجود ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پیپر پیٹرن اور ریکمینڈڈ بک جو میری طرف سے ہے خاص طور پر وہ تھی امپورٹنٹ کویسٹنز ہم بتانا سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر سیون سے چپٹر نمبر سیون پروسس کاسٹنگ ہے کاسٹ اور پروڈکشن رپورٹ ہے اس کا نام اور جو مشہور ہے یہ سی پی آر کے نام سے ہے اس چپٹر میں آپ کو پانچ چیزیں بنانی آنی چاہیے کوانٹی سکیجول کا پتا ہونا چاہیے کاسٹ چارج ٹو ڈپارٹمنٹ کا پتا ہونا چاہیے کاسٹ اکاونٹڈ فار ایس فالو ایکویویلنٹ پروڈکشن اور پر یونٹ کاسٹ کی کیلکولیشن آنی چاہیے یہ اس کا بیسک فارمیٹ ہے اس کے علاوہ ایڈجسمنٹ فار لاس یونٹس اور اپنورمل لاس کی ورکنگ آتی ہے وہ بھی آپ کو آنے چاہیے اس چپٹر میں جو ایمپورٹنٹ کسٹن ہے وہ بیسکلی سیکنڈ ڈپارٹمنٹ والے کسٹن ہیں ویڈ نارمل لاس سیکنڈ ڈپارٹمنٹ ویڈ نارمل لاس یونٹس ان ہینڈ والے کسٹن ہیں انکریز ان نمبر آف یونٹس انکریز ان نمبر آف یونٹس اور اگر آپ کو پرسنٹیج آف کمپلیشن نہیں گون وہ کسٹن آپ نے لازمی کرنے ہیں اب سپیسیفیکلی کسٹن پر اگر ہم آئیں تو کسٹن نمبر ایٹ ہے کسٹن نمبر ٹین ہے اور کسٹن نمبر فورٹین ہے ان پہلے فورٹین کسٹن میں آپ کے پاس فرسٹ اپارٹمنٹ اور سیکنڈ اپارٹمنٹ ویڈ لاؤس ویڈ آؤٹ لاؤس کسٹن نمبر فورٹین ان میں زیادہ امپورٹنٹ ہے جس میں یونٹس ان ہینڈ والا کسٹن ہے کافی اس میں کنفیوزنگ اور کمپلیکیٹیڈ سی ورکنگ ہے تو وہ آپ نے مست پریپیئر کرنے اس کے بعد ہے یہ آپ کے پاس اپنورما لاؤس والے اپنورما لاؤس پر کسٹن نمبر ٹینٹیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں پرسنٹیج آف کمپلیشن نہیں گیون اپنورما لاؤس کی نیکس عنہ قوشن نمبر ٹینٹی فور increase in number of units with normal loss اس کو کیسے solve کرنا ہے اور last میں ہے question 25 اور 28 جس میں percentage of completion given نہیں ہے یہ questions آپ نے کرنے ہیں cpr cost of production report process costing chapter number 7 میں chapter number 7 میں سے ایک question تو مست آئے گا لیکن اکثر اوقات وہ اس chapter میں سے دو question بھی آپ کو اٹھا کر دے سکتا ہے chapter 7 کے بعد ہم آئیں گے chapter 5 کے اوپر chapter 5 ہمارے پاس ہے financial statements اس کا نام ہے لیکن جو مشہور ہے وہ cgs کے نام سے ہے cost of goods sold کے نام سے اس chapter میں آپ کو cost of goods sold statement کا format آنا چاہیے income statement کا format آنا چاہیے reverse working calculate کرنی آنی چاہیے under اور over applied کی calculation آپ کو آنی چاہیے increase in material working process اور finish good آپ کو آنے چاہیے income statement والے جو last والے questions ہیں ان کی آپ کو practice بہت زیادہ کرنی ہے بہت زیادہ important ہیں وہ questions بھی اس کے علاوہ number of units manufactured cost of finished good inventory ان کی calculation بھی بہت ہی زیادہ important ہے اب جہاں تک بات ہے questions کی total 28 questions ہیں ہم نے چوس کیے ہیں آپ کے لیے 12 سوال یہ 12 سوال اگر آپ کر لیں گے paper بھی attempt ہو جائے گا اور اس chapter کے تمام concepts بھی آپ کے clear ہو جائیں گے تو question ہمارے پاس ہے 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 سب سے زیادہ important ہے اور papers میں سب سے زیادہ آیا ہوا ہے question 16 ہے 19 ہے 21, 23, 25 اور 27 تو cgsp وہ chapter ہے جس میں سے one question must ہے لیکن دوسرا question بھی وہ دے سکتا ہے لیکن یہ depend کرتا ہے کہ last time اس میں سے دو question آ تو نہیں گئے اگر last time cgs میں سے دو question آئے ہیں تو اس بار پھر cgs میں سے ایک ہی آئے گا اگر نہیں آئے تو اس بار دو question آنے کے chances زیادہ ہیں اس کے بعد ہمارے پاس chapter number 10 chapter number 10 کا نام ہے factory overhead لیکن مشہور ہے various analysis کے ساتھ آپ کو foh rate calculate کرنا آنا چاہیے آپ کو کسی بھی cost کی job calculate کرنی آنی چاہیے آپ کو overall variance total variance under over applied foh calculate کرنا آنا چاہیے spending variance expenditure variance آنا چاہیے volume variance اور idle capacity variance calculate کرنا آنا چاہیے last میں کچھ questions ہیں آپ کے پاس high low method والے ان کی practice آپ نے بہت ہی زیادہ کرنی ہے paper point of usage foh rate کے question ہے وہ آپ کے پاس four five nine اور ten ہے sorry sixteen ہے اور various analysis کے جو question ہے وہ question number 19 22 24 26 27 question 30 35 اور 36 تو various analysis یا foh اس میں سے بھی ایک question confirm آئے گا اور دوسرے question 50-50 chance ہوگا اس کے بعد ہے chapter number 8 نام ہے material کا لیکن اس chapter میں آپ کے پاس تین سے چار سب topics ہیں five four life ہے spoil goods ہے economic order quantity ہے اور inventory level ہے ان چاروں میں سے بھی ایک question must آئے گا اور دو question آنے کے چانس بھی ہیں اور اس میں سے بہت زیادہ چانس ہیں کہ اس بار دو questions آئیں گے تو five or life او میں آپ نے question number 4 کرنا ہے question 5 کرنا ہے 7 کرنا ہے اور 15 کرنا ہے spoil goods کی entries آپ کو آنی چاہیے question number 17 19 اور 21 economic order quantity میں annual saving آپ کو calculate کرنی آنی چاہیے question number 25 26 اور 27 inventory level اس میں آپ کو EOQ calculate کرنا چاہیے last والے دو question میں minimum maximum danger level ان کی working آپ کو آنی چاہیے question 31 32 33 35 اور 37 next question chapter ہے chapter number 9 labor 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 کے important question ہے 6 7 9 12 17 اور 18 ان میں بھی جو زیادہ important question ہے وہ question number 6 ہے question 17 ہے اور question number 18 ہے اور last chapter جو ہے various analysis چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے wish you best of luck for your cost accounting paper اللہ اللہ حافظ